سپریم کورٹ نے نیا نیپ قانون لانے کے لیے تین ماہ کی محلت دے دی معاملے کو زیادہ طول نہ دیا جائے حکومت نے آرڈیننس لاکر نیپ کے پر کار دیئے کرپشن رقم کی رضا کرانہ باپسی پر از خود نوٹس کیس کی سماحت کے دوران چیت جسٹس کے ریمارکس آزاد کشمیر میں ریکارڈ برفباری اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیراعظم کی کچھ دیر میں متاثرہ علاقوں میں آمد عمران خان متاثرہ خاندانوں سے بھی ملاقات کریں گے بارش اور برفباری ملک بھر میں جا محق افراد کی تعداد ستانوے ہو گئی آزاد کشمیر میں سرست امبات سرگن میں برفانی تعداد گرنے سے طرف افراد زخمی کئی لاپتا باون مکانات مکمل تباہ آرمی چیف جنرکمر جعوید باجبا کا برفباری سے جان نقصان پر اظہار افسوس پاک فوج کو متاثرہ علاقوں میں سبل انتظامیہ کی مدد کی ہدایت چارداز سرگن بکوالی تربت میں آرمی ہیلیکوپٹر سے ریسکیو آپریشن برفباری سے مشکلات ہی مشکلات بلوچستان کے علاقے سنجاوی میں تمام رابطہ سڑکیں چار روز سے بند گھروں میں اشیاء خورنوش کی قلت نوکنڈی ماشکیل کے قریب ریسکیو آپریشن مکمل آرسیدی شہرہ کو کھول دیا گیا ملک بھر میں شدید سردی کی لہر کالام میں پارا منفی چودہ سکردو کلات منفی تیرہ کوئٹا منفی دس تک گر گیا اسلام آباد میں درجہ حرارت دو لاہور پانچ اور کراچی میں نو ریکارڈ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے دیرے ہائی ویس پر حد نگاہ انتہائی کم موٹر ویس کئی مقامات پر بند حکام کی غیر ضروری سفر سے گریس کی ہدایت ٹرین ایک کئی کئی گھنٹے لیٹ ملتان میں فلائٹ آپریشن متاثر شاہ محمود قریشی تین روزہ سرکاری دورے پر امریکہ چلے گئے امریکی ہم منصب مائک پومپیو سامیت عالی امریکی قیادت سے ملاقات انسٹرڈیون وزیر خارجہ سیکٹری جنرل اقوام متحدہ سے بھی ملیں گے مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر بات چیت ہوگی ماریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے درخواست کی آس سماد جسٹس تارک اباسی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ مقدمہ سنے گا غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کو کل ادم قرار دیا جائے لیکی راہنما کا موقع نواز شریف کا لندن میں قیام میں توسیع کا معاملہ محکمہ داخلہ کے نئی میڈیکل ریپورٹ پر تحفظات محکمہ صحیح پنجاب ریپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دے گا نواز شریف کی صحت پر سیاسی ڈراما قابل مضمت عمران صاحب لیگی قائد کی ریپورٹ طلب کرنے کے بجائے اپنی نا اہلیوں اور جھوٹ کی ریپورٹ طلب کریں کبھی تاریخی مہنگائی بشلی اور گیس کی بڑھتی قیمتوں کا بھی نوٹس لیں ماریہ مورنگ صاحب اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کمیشن حکومتی کمیٹی آج قاف لیگ کی قیادت سے ملاقات کرے گی وزیر اعلیٰ عثمان بزار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے حکومت کا وفت بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملے گا الیکشن کمیشن کے دو عراقین کی تائناتی کے لیے حکومت کو مزید دس روز کی محلت اسلامباد ہائی کورٹ نے استعداء منظور کر لی پارلیمان کی توقیر بڑھانا سب کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس اتھر من اللہ کے رماغ پاکستان گری لیسٹ سے نکلے گا یا نہیں ف ای ٹی ایف کا اہم ازلاس 20 جنوری کو طلب وفاقی وزیر حمد ازر کی سربراہی میں 18 رکنی وفد شرکت کرے گا 650 صفات پر مشتمل ریپورٹ پہلے ہی بھیجوائی جا چکی ہے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کا قومی خزانے کو 123 سرب روپے کا جھٹکا قفلت اور نہ اہلی کے باعث 152 خطرناک حادثات کئی جانے گئیں ایک سال میں 5,854 شکایات کا اندراج نیفرا کی ریپورٹ جاری سیول ایوییشن کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ریگولیٹری اور سرویس ڈیوینس الگ الگ کرنے کی تیاری 6 خرب مالیت سے زائد کے اساسوں کا بھی بٹوارہ ہوگا دنیا نیوز نے پلین حاصل کر لیا قیسل آباد میں محکمہ خوراق کی ناقص حکمت عملی گندم کا زخیرہ ختم آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافے کے خدشات بھی منڈلانے لگے ہر روز بھڑتی مہنگائی جان سے مار دے گی شہریوں کی دوہائی ہر روز بیان دیتے ہیں ٹی وی کے پر آگے کہا دیں آج یہاں تا سستا ہوگا ہے یہاں سستا ہوگا ہے کمم کچھا ہے یہ کہ احساس کرے ہیں وہاں کا غریب آدمی کا خاص طور پر آدمی کو اس طرح مزار پی کا گٹو مل رہا ہے ایک بیس کلو کا وہ کم از کم اس کو نا چھیں سا سو سو ملنے چاہیے ہمات سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے کرپشن کی رقم کی رضا کرانا واپسی از خود نوٹس کیس کی آسامات ہوئی سپریم کورٹ نے حکومت کو نیا نیپ قانون لانے کے لیے دین ماہ کی محلت دے دی معاملے کو زیادہ طول نہ دیا جائے چیف جسٹس نے کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے مزید آج کیا کچھ سماعت میں ہوا یہ جان لیتے ہیں محسن اجاز سے محسن کیا ریمارکس تھے چیف جسٹس صاحب کے سپریم کورٹ میں کرپشن کی جو رقم ہے اس کی رضا کرانا واپسی سے متعلق کی از خود نوٹس تھا اس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں عدالت نے نیا نیپ قانون لانے کے لیے تین ماہ کی محلت دے دی ہے عدالت نے یہ ریمارکس دی ہے کہ توقع کرتے ہیں حکام نیپ قانون سے متعلق مسئلے کو حل کر لیں گے نیپ قانون کے حوالے سے مناسب قانون پارلیمنٹ سے منگذور ہو جائے گا اس کے لیے جو مناسب قورم ہے اور پارلیمنٹی جو ہے وہ مجاز ادارہ ہے اٹرونی جنرل کے مطابق فاروق ایچ نائک نیپ قانون میں ترمیم کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر چکے ہیں ایسا کہنا تھا عدالت کا یہ بھی کہا گیا کہ اٹرونی جنرل کے مطابق حکومت نیپ قانون میں ترمیم کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں اعتفاقے رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تین ماہ میں مسئلہ حل نہ ہوا تو عدالت قانون اور میرٹ کو دیکھتے ہوئے کیس کا فیصلہ کر دے گی چیف جسی سے اپنی ریمارکس نے یہ بھی پوچھا کے سفتاق کیا کہ کیا پچیس اے کے معاملے پر ترمیم ہو گئی ہے کیا یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے جسے سجازو لیسنس اپنی ریمارکس نے کہنا تھا کہ نیپ آرڈیننس کا سیکشن پچیس اے ختم ہوا یا اس میں ترمیم ہوئی فاروق ایسنائک کا کہنا تھا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں میرا نیپ آرڈیننس سے متعلق پرائیوٹ میمبر بل موجود ہے سینٹ کمیٹی سے منظوری کے بعد معاملہ یہ ایوان میں جائے گا فاروق ایسنائک نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ بل کے مطابق نیپ آرڈیننس پچیس اے کو مکمل طور پر فتم کیا جا رہا ہے جبکہ اسرسل کا کہنا تھا کہ دوہزار سوزہ سے یہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے پندرہ تاریخیں ہو چکری ہیں ٹھیک ہے یعنی پارلیمان بھی تبدیلی چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے محسن اجاز اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ اسلام آباد سے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں نون لی کے رکنے قومی اسملی رانہ سناؤلہ خان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے ذرائق کی مطابق وفاقی کابینہ نے نام ڈالنے سے متعلق سفارش سرکولیشن سمری کے ذریعے منظور کی اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں عمر جٹ حمایست موجود ہیں عمر کیس پناہ پر نام ڈالا کیا جی جیسا کہ جو رانہ سناؤلہ مسلم لیگنون کے جرانمہ ہیں ان کے خلاف ایک کیس زیر سماعت ہے اور وہ کاروائی چل رہی ہے اور اس کے بعد اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے سفارش کی گئی جو کابینہ کی زیلی کمیٹی بنائی گئی ہے پہلے یہ سفارش وزارت داقلہ کو دیڑی کی اور وزارت داقلہ نے یہ ریکویسٹ کی زیلی کمیٹی کو اور اس پر ڈیسائیڈ ہوا اور اس کے بعد ان کی سفارشات کی بنیاد پر سمری سرکولیٹ کی گئی تمام وفاقی کابینہ کے میمبرز کو اور اب خبر یہ ہے کہ تمام وفاقی کابینہ کے میمبرز نے اس سمری کو سرکولیشن سمری کو منظور کر لیا اور اس کے ساتھ ہی مرانہ سناولہ کا نام ای سی ال پر ڈال دیا گیا ہے اب جیسا کہ جس طرح گزشتہ روز مریم نواز کا نام چودری شگر مل میں ایک بار پھر سے ای سی ال میں ڈالا گیا اور نونلی کے ایک اور رہنما جاوید لطیف ان کا نام بھی ای سی ال میں ڈالا گیا تھا تو یہ ایک اور نام رانہ سناولہ کا جن کو ای سی ال پر اب ڈالا گیا اس کے ساتھ ایک سابق سینیٹر ہے وقار احمد ان کا نام بھی ای سی ال میں ڈالا گیا اور ان کا نام بھی سرکولیشن سمری کے ذریعے ہی سفارش کی گئی اور تمام وفاقی کابینہ نے ان کا نام بھی ای سی ال میں ڈالا گیا ہے ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن عراقین کی تائناتی پر حکومت کو مزید دس روز کی محلت دے دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ نے رواقص دیئے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا ایسلام آباد ہائی کورٹ کا مزید دس روز میں تائناتی کا حکم سب کے ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کی توقیر کی جائے چیف جسٹس اتر من اللہ الیکشن کمیشن کے دو ارکان تائناتی کیس کی سمات شروع ہوئی تو قومی اسمبلی کے لیگل ایڈوائزر نے بتایا کہ ممبران الیکشن کمیشن پر تقریباً اتفاق ہو چکا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا نام واپس لے لیا گیا اب حکومت اپوزیشن نئے نام دیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ یہ خوشائن بات ہے کہ پارلیمنٹ کی بے توکیری نہیں ہوئی پارلیمنٹ کا تکتر سورائن کی سربلندی ضروری ہے ارکان پارلیمنٹ جن لوگوں کی نمائنگی کرتے ہیں انہیں آپ سے بہت توقعات ہیں عدالت معاملہ آنے سے پارلیمنٹیرینز کو منتخب کرنے والے عوام کی بے توکیری ہوتی ہے محسن شاہ نواد رانجہ سمیت لیگی رہنماوں نے الیکشن کمیشن ارکان کی تکرری کو چیلنج کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن ارکان کی تائناتی پر حکومت کو مزید دس سوز کی مولت دیتے ہوئے کیس کی سمات ستہ اس جنوری تک ملتوی کر دی اہم ڈیولپمنٹ ہے وزیراعظم عمران خان آزاد کشمیر پہنچ گئے ہیں لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں کا وہ جائزہ لیں گے جی ہاں آپ کو بتائیں اس موقع پر وزیر برائے امور کشمیر علی امین گرنپور بھی عمران خان کے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے اس کے علاوہ متاثرہ خاندانوں سے وہ ملاقات بھی کریں گے وزیراعظم عمران خان آزاد کشمیر پہنچ چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ وادی نیلم میں برفانی تعدے سے مزید پانچ ناشے بھی نکال لی گئی ہیں ریس کی آپریشن اس وقت جاری ہے پاک فوج بھی بھرپور حصہ لے رہی ہیں امدادی کاروائیوں میں اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں تو آرمی ہیلیکاپٹرز آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں پاک فوج کی ٹیمیں برف میں فسے لوگوں کو نکال رہی ہیں آزاد کشمیر میں بارش اور برفانی تعدہ گرنے سے حلاقتوں کی تعداد 68 ہو گئی علاقے میں فضاء تیسرے روز بھی سوگوار ہے اس بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں تقیو الحزن آزاد کشمیر میں حالیہ بارش اور برباری سے قیامت ٹوٹ پڑی سٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے ریکارڈ کے مطابق اب تک زلہ صدنوٹی کوٹلی اور راولہ کوٹ سمیت وادی نیلم میں لواد شونٹر کیل دودنیال پھولوائی اور شاردہ میں بلینڈ سلائڈنگ اور برفانی تعدے گرنے سے 68 افراد جانباک ہوئے جبکہ سرگن کے بکولی اور سیری میں برفانی تعدے کی اپنے آبائی قبرستانوں میں کی گئی ہے گاؤں ہے ڈھکی ایک چکناٹ اس میں پورا گاؤں نیچے آ گیا ہے ڈھکی میں تو لوگوں کو ریسکیو بھی کیا گیا ہے اور لاشیں بھی نکالی گئی ہیں لیکن چکناٹ تک ابھی تک ایکسیس نہیں ہوئی ہے آرمی لگی ہوئی ہے پولیس ہے ایڈمیسٹریشن ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہے اور جو بھی سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہ اہلی کے تھو ہو رہی ہیں اور صرف دن کو ہو سکتی ہیں رات کو ایری سرفس بند ہو جاتی ہے سرگن حادثے میں چوون افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں آرمی ہیلیکاپٹر کے ذریعے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ نوے سے زائد مکانات مکمل تباہ ہو گئے ہیں مقامی رضاکران اور پاک فوج کے جوان امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں تاہم راستوں کی بندش کے باعث امدادی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں اور برف باری سے متاثرہ و بالائی عراق وادی نیلم کو آفت زدہ قرار دیا جائے کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تکیو الحسن، دنیا نیوز، مزفر آباد خیبر پختونخواہ میں حالیہ بارشوں اور برف باری سے متعلق ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے حادثات میں دو افراد جام بحق ہوئے جبکہ آٹھ افراد کے زخمی ہونے کے متعلق بتایا ہے پروگنشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی نے پی ڈی ایم اے کے مطابق بارہ گھروں کو جزوی جبکہ ایک گھر مکمل طور پر تباہ ہوا جی ہاں یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں برفانی تعدہ گرنے سے بندواری چھترال ٹنل کی بحالی کے لیے ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے خیبر پختونخواہ میں حالیہ بارشوں اور برف باری سے متعلق ریک پرپورٹ جاری کی گئی ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق ان حادثات میں دو افراد زندگی کی بازی ہر گئے جبکہ بارہ گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے اس کے بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں عمران بخاری حماسط موجود ہیں عمران بتائے گا ریپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے کیا نقصانات ہوئیں ان بارشوں سے عمران کی آواز ہم تک ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پا رہے ہی کوشش کریں گے عمران سے دوبارہ رابطہ کریں ابھی آپ کو خبر پختون خواہ میں ہونے والی بارشوں اور پرف بارش سے مطالق آگاہ کر رہے ہیں نقصانات سے مطالق ایک ریپورٹ جارے کی گئی ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق مختلف حادثات میں دو افراد جانباہک اور آٹھ زخمی ہوئے ہیں جبکہ بارہ گھروں کو جزوی نقصان پہنچا اور ایک گھر مکمل طور پر تباہ ہوا ہے عمران بخاری حماسط موجود ہے ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی عمران آگاہ کیجئے گا یہ بلکل اس وقت پی ڈی اے میں کی جانب سے اندادی کاراوائیں کی جا رہی ہیں بند سڑ کے جو ہے ان سے کھولنے کے لیے مشین دی پہنچا دی گئی ہے لوالی ٹنر کو کھولنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اب تک کی طلاحات کے مطابق ابھی کوئی جانبی انسان جو برفانی تودہ جرہ لوالی ٹنر کے سامنے کوئی جانبی انسان نہیں ہوئے تیز مسافر گاڑیاں اس سے پھنسیوی تھی امان تکیم کر دے گی ہے پی ڈی اے میں کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مکمل جو جو علاقے جہاں جہاں سڑ کے بند ہیں وہاں پر مطلع کا مشین دی پہنچا دی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عمران آپ نے اپ ڈیٹ کیا آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں مشن ہے اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کا حکومتی کمیٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی وفد کی ملاقات ہوئی حکومتی کمیٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی ملاقات میں بلوچستان عوامی پارٹی وفد میں خالد مقزی، زبیدہ جلال، احسان اللہ ریکی اور دیگر افراد شریک ہیں بلوچستان میں ترقیاتی فنڈ سے متعلق امور پر تبادہ خیال کیا گیا ہے اس سے پہلے ایمکیم ناراض ہے اور گزستہ روز ہم نے دیکھا کہ جیڈیے کے رہنمان سے ملاقاتیں ہیں حکومتی وفد کی اور آج بلوچستان عوامی پارٹی جو بلوچستان سے جماعت ہے اس کے وفد کے ساتھ حکومتی وفد کی ملاقات ہوئی ہے حکومت نے بلوچستان عوامی پارٹی کے تحفظات جل دور کرنے کی یقین دیہانی کروائی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کا وفاقی کابینہ میں وزارت نہ ملنے پر تحفظات کا اظہار کیوں گے اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ باپ کو ایک اور وزارت جو ہے وہ دی جائے گی حلقوں میں ترقیاتی فنڈ زاری نہ ہونے پر بھی حکومت سے شکوا کیا گیا ہے اور اس بارے میں کیا کچھ آج بات چیت ہوئی کیا تحفظات دور ہوئے جان لیتے ہیں عمر جٹ سے عمر بلوچستان عوامی پارٹی کو منالیا گیا ہے یا ابھی بھی تحفظات ہیں جی تحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے حوالے سے حکومتی کمیٹی اہم مشن پر ہے اور وزیراعظم کی ہدایت پر جہانگیر ترین پرویز خٹک اور عرباب شہزاد ملاقاتیں کر رہے ہیں اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور آج پہلی ملاقات بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کے ساتھ ہوئی جس میں جو عوامی پارٹی ہے اس میں خالد مقصدی زبیدہ جلال احسان اللہ ریکی اور دیگر شریک ہوئے ایک تو اس جو میٹنگ ہوئی اس میں بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور ترقیاتی فنڈ سے متعلق جو امور ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا انہوں نے یہ شکوا کیا کہ جو کابینہ میں وزارت دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا گیا اور جو بلوچستان میں ترقیاتی فنڈ کے حوالے سے بات کی گی تھی وہ بھی اس حوالے سے بھی تمام معاملات کے پر آج اتحادیوں کے ساتھ حکومت نے بات چیت کی ہے عمر جات آپ کا شکریہ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ فروری اور مارچ اہم ہیں حکومت کہیں نہیں جائے گی ایمکیم ساتھ رہے گی اور کوئی عدم اعتماد نہیں ہو رہا فسال پر میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے نام لیے بغیر نواز شریف پر تنز بھی کیا ایک دو مہینے نراز ہونے گئے ہیں اور فروری مارچ میں سیاست جو ہے وہ اوپر نیچے ضرور ہوگی لیکن عمران خان کنٹینیو کرے گا حکومت کو انشاءاللہ تعالی کوئی خطرہ نہیں ہے ایمکیم جو ہے اس نے وزارت سے ہم سے الگ ضرور ہوئے لیکن ہم سے الگ نہیں ہوئے ان کے مطالبے پرائیم نیسٹر خود کہہ رہا جائز ہیں کوئی عدم اعتماد نہیں ہو رہا دیکھیں لوگ مزے کر رہے ہیں گلشرے اڑا رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں ہمیں لوگوں کو لگا دیا میڈیا میں بس جناب علی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ بھی آپ دیکھیں نا روز کا پروگرام نیا کرنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایشو تو چاہیے ہوتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تین دوزہ دورے پر امریکہ روانہ ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل اور واشنگٹن میں امریکی ہم منصب مائک پومپیو اور قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرانٹ سے ملاقاتیں کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کے دورہ امریکہ کا مقصد مصر کے وسطہ کی کشیدگی میں کمی لانا ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور کشمینیوں پر بھارتی مظالم سے بھی آگاہ کیا جائے گا